انہوں کا دروازہ بالکل بھی نہیں ہے یہ انہوں نے ایک پردہ لگایا ہے نہ اوپر اس کے چھت ہے اور نہ جو دروازہ ہے اور یہ انہوں نے شاید یہ برطن دھونے کے جگہ بنائی ہوئی ہے پتہ نہیں اب دھوتے ہیں کہ نہیں دھوتے کیا ہے یہ اور آگے چلتے ہیں یہ کچھ گٹر بنا پڑا ہے مطلب کے گھر کی بلکل وہ خستہ حالت ہوئی پڑی ہے ان کے گی تو چلتے ہیں فراملی سے ملتے ہیں جا کے کہ یہاں کون کون رہتا ہے کس طرح سے اپنے زندگی گزار رہے ہیں اسلام علیکم کیا آل ہے میری بین ٹھیک ہے اور میں نے آپ کا دروازہ دیکھا باہر سے تو پھر اندر آئی ہوں دروازہ نہیں ہے ہاں جی دروازہ ٹوٹا ہوا ہے ہمارا نہیں ہے دروازہ نہیں ہے واشروم کا بھی دروازہ نہیں ہے اس کی چھاتے بھی نہیں ہیں اور یہی کا چیز بنائی ہوئی ہے یہ جب گرمی ہوتی ہے ہم ادھر بیٹھتے ہیں یہ دیواریں ہیں ساری دیواریں ساری کے چوئے پڑی ہیں یہ باہر سے 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 بچوں کے بھی استعمال کرتے ہیں کھانا پکانا بھی اسی میں ہوتا ہے نانا برتن وغیرے کپڑا سارا ہمسائیوں کے گھر سے پانی دیتے ہیں بہت مشکل زندگی گزانے کتنے بچے ہیں آپ کے دو بچے ہیں دو بچے ہیں کتنا عرصہ ہوگا اس گھر میں راتے ہوئے تین سال ہو رہے ہیں آپ کا اپنا گھر ہے جی اچھا گھر بھی ان کا اپنا ہی ہے اور ہسپنٹ کدر ہے آپ کے ہسپنٹ کام پہ گئے میں محنت مزدوری ہوتی کر لیتے ہیں مہنے تو محزوری کرتے ہیں اور مہنے تو محزوری میں آشکل نہیں کچھ بن رہا ہوتا ہے مہنگائی اتنی پڑی ہے کہ میں کہتے ہیں وہ اگر دن کا اگر وہ پندرہ سے دوزار لے گھیں گا وہ تو اس سے ڈبل دکھٹا دن کا ہوتا 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 ہے ہمارا بچوں کا بن جاتا ہے بچے بیمار ہو جاتے ہیں گھر کے ہمارا اتنا مسئلہ پانی کا ہے ہم نلکہ تک نہیں اپنا لگوار سکتے اور اوپر سے اکتنی گرمی بہت زیادہ ہے تو گرمیوں میں تو پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے پینے کا بہت زیادہ ہوتا ہے سارا استعمال زیادہ ہوتا ہے پانی پھر تو بڑی مشکل سے نہیں زندگی گزر رہی بہت زیادہ تانگ ہے ہم اسلام علیکم ماشاللہ ماشاللہ کیا نام ہے اس کا بہت ہی پیارا نام ہے عبداللہ اور یہ ایک آپ نے بھی گندم رکھی ہوئی ہے وہ اتر بھی میری ہاں جی میں بھی لے آئیوں جھاڑوں سے جہاں گندم کٹتے ہیں وہیں پہ مشین لگاتے ہیں نیچے گیری پڑی ہوتی پھر میں جھاڑوں سے کٹھی کر کے لے آئیوں اب اس کو صاف کروں تو پھر آٹا برمائیں گے اس کا کتنی محنت کرتی ہیں ہماری عورتیں یہ بچے بھی میں ساتھ لے کے گئی تھی ہسپنٹ ادھر گئے ہیں محنت پہ میں پھر ادھر گئی تھی یہ گندم کٹھا کر کے لے اللہ اللہ اچھا یہ آپ کا کمرہ ہے جی دیکھ سکتے ہیں کمرہ بلکل اچھا جی یہ ہے ہماری سبہن کا کمرہ اور یہ انہوں نے یہ دوارے بھی کچھیں لگ رہی ہیں بہت کچھیں ہیں یہ یہاں سے پانی آتا ہے یہ نشان دیکھ رہے ہیں آپ جب باری ہوتی ہے یہاں سے پانی آتا ہے بہت زیادہ چار دیواروں سے آتا ہے پانی اللہ اللہ بڑے مشکل ایک زندگی ہے جو آپ گزار رہے ہیں یہ چار دیواریں بلکل ساری خراب ہوئی پڑی ہیں ساتھ بھی ساتھ بھی پڑی ہیں اچھا یہ جو ہے انہوں نے یہ رکھا ہے یہ گڑا اور یہ جو گڑا ہے گڑا جو ہے وہ کہا کہتا نہیں ہے گریبوں کا فریج وہ ہمارا جو ہے یہ گریبوں والا فریج ہمارا یہی ہے جی ہم نے اسی سے اور میں کہتا ہوں میری بہن اسے ٹھنڈا پانی اچھا پانی آپ کو فریج کبھی نہیں ملے گا جتنا اس کا اچھا ہوتا ہے اور اتنا وہ ذائقہ دار پانی ہوتا یہ اور بس اللہ تعالی ہم پر رحم و کرم فرمائے کہ اس فیملی کے کتنے سارے مسئلے مسائل ہیں سب سے میں کہتا ہوں مین پرابلم جو آ رہی ہے پانی کی دوسرا دروازہ مین دروازہ ہی نہیں ہے اب رات کو خدا نہ خواستہ رات کو اب تو بسے درمی ہوتی ہے وہ جب تک ہس پڑھنی آ تو میں اکیلی ہوتی ہوں گھر میں باہر والا دروازہ بھی نہیں ہے اتنی مشکل سے بندہ گزار رہا ہے بہت زیادہ تو پھر رات کو کیا کرتی ہیں ادھر ہی ہوتی ہیں اپنے گھر میں ہی ہوتی ہیں اگر باہر سے جنور بھی اندر آ جائے ہی چار پائی کھڑی کر کے آتی ہوں آگے دروازہ جو نہیں ہے کیا کر کے ہوں چار پائی کھڑی کرتی ہیں دروازے سے کہ پاس اب پھر کوئی تا کے اندر آئے نہ پھر بیچاری جو ہیں وہ رہتی ہیں یہ آج میں نے پہنے لیا ایسی بہن دیکھی ہیں جن کا یہ سب سے مین پرابلم آ رہا ہے اور پانی پھر پانی کہاں سے بھر کے لے کے آتی ہیں پانی ہم ساہاں کے گھر سے بھر کے آتی ہیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں ایسے نہیں گھر میں لیتے ہیں جب ان کا بل لاتا ہے آدھا بل ہم سے لیتے ہیں پھر پانی لیتے ہیں صرف ایک پانی لے کے آتی ہیں آپ وہاں نہ برطن دھوتی ہیں جا کے نہ کپڑے دھوتی ہیں کپڑے بھی اپنے گھر دھوتی ہیں اور پینے والا پانی بس لے کے آتی ہیں کپڑے برطن وغیرہ دھونے والا لے کے آتی ہیں وہاں کچھ بھی نہیں دھونے جاتے ہیں پھر بھی وہ اس طرح سے کرتے ہیں آج کل تو ویسی بھی گرمی آمد ہے کہتے ہیں ہم ساپ گریب ہیں ہم گھائی ہے اتنے زیادہ ہم بھی بل بھرتے ہیں آپ لوگ بل دو تو پانی لے جو بھرنا نہیں پھر ہم بل دیتے ہیں پھر پانی لے کے آتی ہیں کیونکہ دیکھیں مجبوری ہے ان کی بھی مجبوری ہے کیونکہ دونے پانی بھرنا ہی بھرنا ہے اگر بل نہیں دیں گے تو پانی کہاں سے لیں گے آپ بھی آپ کے تو باقی میری بہرین بڑے مسئلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی سننے میں تو کہتی ہوں کہ جتنی بھی ہماری فیملیز ہم جاتے ہیں جن فیملیز کے پاس بھی اور وہاں کوشش پوری یہی ہوتی ہے کہ ان فیملی کا کام ضرور کروائیں ان کا کام ہو جائے تاکہ واقعی میں وہ ڈیزرونگ ہوتی ہیں اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہر فیملی کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی جاگت ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ان فیملی کا اچھے سے وزٹ کرتے ہیں پہلے ان فیملی کو جا کے دیکھا جاتا ہے ان کا پچھلا بیگراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ واقعی میں یہ بندہ یا بندی یہ فیملی واقعی میں یہ حق دار ہے اور پھر ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے پھر آپ تک پہنچائی جاتی ہے بھا جی آئے میں آپ کو دکھاتے ہوں کیسے چار پائے میں کھڑی کرتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے دروازے کا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ادھر مسئلہ ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے آج کل کے جو حالات جو ہیں یہ ہماری بہن ہمیں دکھا رہی ہے بیچاری اور ہم نے ان کو کہا نہیں تھا لیکن وہ خود بتانے رہے ہیں یہ اس طرح سے اندر سے پاہر سے دروازہ بن گئے ایسا جار پائے چھڑی کرتے ہیں لیکن جنور وگرہ نہیں آ سکتے ہوں گے یہ دروازے کا مسئلہ سارا ٹوٹا پڑا ہے صحیح کیا ہے آپ نے یہ دیکھیں جوڑنے کے قابل بھی نہیں ہے سارے حصے اس کے ٹوٹے پڑے ہیں بس یہ اللہ ماف کرے اور اب بیٹی روری آپ اٹھا لیں اس پہ جا کے اور بہت مشکل سے واقعی میں یہ فیاملی زندگی گزاری ہے اور یہ دروازے کا مسئلہ ہے دوسرا ان کو پانی کا مسئلہ زیادہ ہے ہاں جی چپ کر گئی ہے جی کر گئی ہے روری تھی پانی کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے میں بار بار لینے جاتی ہیں بچوں کو پکڑنے والا بھی کوئی نہیں تھا جب کپڑے دھوتی ہیں بہت مشکل ہوتا ہے اب گرمی آرہی ہے میں تین بار یہ گھڑا بھرنے جاتی ہوں پانی کا بچے ہیں پینے والے بار 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 سا جاتا ہے پیتے ہیں بچے بھی اور گرمی ہے یہ دو بارتی ہیں پوری بھی نہیں ہوتی یہ تنے مشکل سے میں پانی لے کے آتی ہیں ہمزائیوں کو گھر سے نلکے کا پانی کا بہت ملکہ ہے انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے اور کہ ہم اپنی بہن کو جو ہے وہ موٹر کا لازمی بندوبست کروا کے دیں یہ میرے بہن ہاں جی ہاں جی دروازے کا بھی بہت ملکہ ہے یہ میرے بہن پکڑیں اللہ پاک طرف سے یہ پیسے ہی ہیں مسئلہ ہے اور جو ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھی ہیں وہ کوئی نہ کوئی ضرور آپ کی حلپ کرے گا اور انشاءاللہ ہم جہاں دروازہ بھی لگا کے دیں گے اور ان کے موٹر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل کروا کے دیں گے اور جو میرے تمام بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں وارس اف نمبر سکرین پیش ہو رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی ملتے رہیں گے نقص ویڈیو میں تب تب کے لئے علانے کے بعد پاکستان زندہ باد عبداللہ کیا کر رہے ہو ممہ پانی لے لے کے آگے تھکتہ آتی ہے اور آپ جو ہیں ضائع کر رہے ہو ہاں کیا کر رہے ممہ پانی لے رہے ہو ادھر دو مجھے گرمی نہانے کے بھی اتنی تنگی ہوتی ہے بانی گھر کو بچے بار بار نہاتے رہتے ہیں لائٹ بھی چلی جاتی ہے ہمارا کوئی ایسی بغیرہ نہیں جو ہم سکوند سے اندر بیٹھ رہے ہیں بچے روتے ہیں گرمی کے بچے سے پھر ان کا میں پانی لے آتی ہوں ہم سائیں کے گھر سے اور ان کو نلاتی ہوں ان کو تو آپ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا پانی ہے یا نہیں ہے ہی ہی صحیح کائے جی بس جی بچے کیا کہہ سکتے ہیں بچوں نے بھی ایسی زندگی گزار نہیں ہے جیسے ماں باپ بچارے گزار رہے ہیں بچے کیا کریں ہر ماں باپ چاہتا ہے اپنے بچوں کے اچھی ہر چیز لے کے دیں ان کے لئے کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن ہم وہاں کیا کریں جہاں ایک بندہ محنت مزدوری کر رہا ہو اس کے لئے تو بڑے مسئلے مسائل ہیں تو انشاءاللہ چلیں کوشش ضرور کریں گے